اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں وہ صحیح مسلم سے نمبر 6-8-9 اور کتاب کا نام ہے حیز کا معنی اور مفہوم یہ بہت سارے ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں یا جن کے پاس ایسی صورتحال پیتا ہو جاتی ہے تو ان کو اس کے بارے میں ضرور جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ایمش نے ثابت بن عبیت سے انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو میں نے عرض کی میں حیز سے ہوں آپ نے فرمایا تمہارا حیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث سے جہاں تک مجھے سمجھائیے کہ حیز میں اگر چائے نماز پکڑی جا سکتی ہے تو پھر باقی تو اس کے پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا لیکن بہت سارے ایسی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بہت ہی برے طریقے سے لیتے ہیں پاکی اور پلیت کی اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو دی جاتی ہیں جو حقیقت میں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو کہا یعنی وہ مسجد میں بھی گئی اور انہیں وہاں سے جائے نماز کو ہاتھ میں پکڑا اور ان کو پکڑائی بھی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہیز میں بھی کہاں تک ہاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کی مدد کرے گا اور اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں نمبر 692 ہے اس کا اور کتاب وہی ہے ابو بکر بن ابی شبیق اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وقی نے مصر اور سفیان سے حدیث کتاب ہے اس کا معنی و مفہوم بیان کی انہوں نے مقدام بن شریح سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا موں میرے موں کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوشتی جبکہ میرے مقصوص ایام ہوتے پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے موں والی جگہ پر اپنا موں رکھتے اور بوٹی توڑتے زہر نے پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے صحیح مسلم نمبر 694 کتاب وہی ہے حیز کا معنی اور مفہوم حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ہوتی جب ان کی کوئی عورت حیزہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے ہمارے یہاں پر بھی اس کا بہت رچھان پائے جاتا ہے کہ ہم اس پلیدگی کی لیول پر دیکھتے ہیں کہ نہ تو چھونا اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا اور نہ ہوئی اس کی چھوئی کسی چیز کو چھونا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ یہودیوں کے طریقے تھے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ نے اس بارے میں پوچھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آئیت اتاری یہ آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے یہ عذیت کا وقت ہے اس لئے محض مقام حیز میں عورتوں کے ساتھ مجامت سے دور رہو آخر تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماع کے سوا سب کچھ کرو میں امید کرتا ہوں یہ بہت ہی انفرمیشن ہے سب مسلمانوں کے لئے جو شادی شدہ ہیں کہ جماع کے علاوہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں مطلب سب کچھ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مقالفت ہی کرتا ہے یہ سن کر سید بن حضیر اور عباد بن بشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جو خیز سے گزر رہی ہیں ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں یعنی مختلف نظرانے کے لئے ہم جمع نہ کر لیا کریں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں وہ دونوں نکل گئے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ کا حدیعہ آ رہا تھا آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے تو میں امید کرتا ہوں یہ حدیثوں نے بہت کچھ واضح کر دیا ہوگا ہی اس کے بارے میں جو ہماری زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین